پردار منتری نرنگ موڈی خود فٹ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پورے دیشواسی فٹ رہیں اس لیے اکثر و بیشتر ان کے ویڈیوز ان کی باتیں یا ان کے دشاں نردیش آپ کے سمکش آتی رہتی ہیں اس اکرم میں پردار منتری موڈی نے فٹ انڈیا مومنٹ کی پہلی ورش گانٹ پر فٹ انڈیا ایز اپروپریٹ فٹنس پروٹوکول لانچ کیا اور اس دوران پی ایم موڈی نے دیش بھر کے فٹنس وششک گیوں اور پرباوی شاولی ویپتیوں کے ساتھ میں بات چیت کی پی ایم موڈی نے سوست جیون شلی کے اپنے ویچار کے بارے میں بات کی اور ایک سوست دنچاریا کے بارے میں بتایا پی ایم موڈی نے کہا کہ لوگوں کو شاریرک فٹنس کے ساتھ ساتھ مانسک فٹنس بھی صحیح رکھنا ہوگا پی ایم موڈی نے بھارتی ایک کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی کے ساتھ بیچارچا کی اس دوران ویرات کوہلی نے بتایا کہ جب تک آپ کو خود نہ لگے کہ فٹنس کتنے ضروری ہے تب تک آپ بدلاؤں نہیں کر سکتے ہیں یہ تصویریں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سمواد کی ورچولی جو ہوا آئی آپ کو سنواتے ہیں آپ کو یہ جو نیا منتر جگہ تو دلی کے چھولے بھٹو رہے کوئی بہت دکھتا دعوہ ہوگا بہت زیادہ سر مطلب جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کری کہ ہمارا جو نیٹیو ڈائیٹ ہے جس ریجن سے ہم آتے ہیں اس کا جو ہم وہ کھاتے ہیں اس سے کبھی میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا کہ ہیلتھ ایشوز ہوئے ہو یا کسی کو کوئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا ہو میری خود کے ایکسپیرینس میں میری نانی میں نے بہت سامنے تک دیکھا زیادہ عمر میں بھی ان کی ہیلتھ ہمیشہ ٹھیک رہی ہمیشہ انہوں نے گھر کا سمپل کھانا کھایا تو میں جب پڑا بڑا تو شہری کھانا مطلب بہت زیادہ بھار کا کھانا ہوتا تھا کھیلنے کودنے جاتے تھے تو آتے جاتے بہت ساری چیزیں ایسی کھالی کی جو ہیلتھ پوائنٹ اوفیز اچھی نہیں ہے تو ڈائیٹ کا بھی ایک بہت بڑا کانٹریبیوشن تھا جو ڈسپلن نہیں تھا تو وہ فیٹنیس فیزیکل فیٹنیس اور ڈائیٹ دونوں چینج کرنا پڑا اس کے وجہ سے ہی چینجز آنے شروع ہوئے اور میں اس چیز سے اس لیے ریلیٹ کر پاتا ہوں کیونکہ جیسے ہمارے کھیل میں چینجز آئے آج کی لائف کی بھی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہو گئے ہیں بہت ہیکٹک ہو گئے یہ لائف تو اگر ہم اپنی فیٹنیس کو اس پیس کے ساتھ نہیں رکھیں گے سنکھ میں نہیں رکھیں گے تو ہم پیچھے چھوٹتے چلے جائیں گے